ٹیک ٹی وی تے ایک واری پھر توڑا نگا سواگت کر دیاں اور آج ہی قلبت کر رہاں گے جڑا کہ میں ہمیشہ کہندہ آیاں کہ پاکستان دیے پوری کوشش ہے گیا کہ کسی نہ کسی طریقے دینال ہیں جی سکھ کمیونٹی نو ہندوستان تو توڑیا جائے انہاں نو اتھے ہو ٹریننگ دن دینے بقیادہ خالستانیہ نو ٹریننگ دن دینے پچھے جی خالستانیہ نو آنر بھی کیتا سی گا عمران کھان نو ایو بڑی شرم والی گالا اسی اتھے بھی دیکھیا کہ خالستانیہ نے کس طرح پاکستانی کونسلیٹ دے بندیاں نو اتھے آنر کیتا سی گا لیکن کینڈا دے بیچ لیکن میرا کہندہ مطلب ہے کہ اگر اس طریقے دے پاڑے پندے رنگے اور دجھے پاسے وہ گل کر دینے کہ ہنو ضرور کسی نہ کسی طریقے دے نال ہندوستان نال دوستی بدانی ہیں تو اسی دوستی نہیں بدار ہے تو اسی دوستی دے نام تے ضرور پ دنیاں گلانیوں دیاں عمران کھان صاحب جے تو ہی چاندیوں زندگی دے بیچے کی واقعی دوستی کرو ہے تو تھوڑا کو سچے دل دے نال کام کرنا شروع کرو میں نو پتا کی تو اڈے باسدہ کچھ نہیں ہے گا اے سارا کام تے اسٹیبلشمنٹ دا ہے اے دے جدہ آرمی نے تنکیا اتنا تو اسی کرتے پائیو تو اسی بڑا کندہ دیکھو جے اسی سکھا دے کڑے دل کھول دیتے پھر کلنا چوڑ بول دیو تو اڈے ساری جڑے اتھوں دے سل دا کے دیکھا تو اسی کہ سکھا دی عبادی دنیاں چکے نہیں ہیں تین کروڑ عبادیاں سکھا دی صرف ساری دنیاں دے بیچے اور چودہ کروڑ کندہ بن گئے اے منو آج تک نہیں سمجھ آئی اور پھر تو سکھا دیو ایک کروڑ کشمیری اسی لکھ مسلمان ہیں وہی کشمیر دے اوس ویلی دے بیچے جتھے کے پانچ چھے جلیاں دے بیچے تو اڈی مجارٹی آگیا ہے یہ گل کرنی کہ مسلمان ہندو پھر تو ہی کرنا کہ ہندوانو ختم کردیں گے لیکن اس تو پ داری رکھا اسی دیکھنے ہاں ساڑے مولوی خادم رزوی صاحب کی کندہ بنی سردھارہ دے بارے ب bewت زندہ باب زندہ باب زندہ باب زندہ بات آج لارے ختم نو باٹ� زندہ باب زندہ باب زندہ باب زندہ ب coses ہے سے معکستان کا مطلب کیا لا ایلہا اللہ یہ سکھوں کی جنورسٹیہ بننے کے لیے نہیں بنا اور سکھوں کو راداریہ دینے کے لیے نہیں بنا اور سکھوں کی گندگی کو مدینہ پاک سے تشبیح دینے کے لیے نہیں بنا یہ صرف رسول اللہ کے دین کو تخت پر بٹھانے کے لئے بنا ہے اور اقلیتوں کو خوش کرنے کے لئے دین کا مزاق بڑھانے کے لئے نہیں بنا جس کو بہت ہی سکھوں سے پیار ہے نا ممر السل چلا جائے وہاں جائے اور وہاں جا کر سکھان دے اتنا چاہت پا کے گانے گائے سانوں تو کوئی پریشانی نہیں جدہ دل کرے جدہ چلا جائے دین ہمیشہ اپنی پاور سے کھڑا ہے اور دا صبح قیامت دین نے اپنی پاور سے کھڑے رہنا ہے جن لوگوں کو کماندان دین ہماری وجہ سے کھڑا ہے مینارے پاکستان میں آپ نے آ کر بدا دیا دین کسی کی وجہ سے نہیں کھڑا دین رسول اللہ کی عظمت و شان کے صدقے اپنی پاور سے کھڑا ہے تاہیر صاحب ہم پہلے ہوں تو ہر سواگت جی جی تینکی میں یادہ پہلے دین ہوئی ساڑے ایک میرے ساتھی نے جیڑے قدیہ گرینی سی کر دے کیونکہ میں ادھوں بھی ایک انداز ہی کہ ایک بڑا بڑا ڈراما ہے جیڑا کرتارپور صاحب دا لنگا انہا نے کھولیا اور میں نو پوری اسی دیکھ لیا نا کی آن والے ٹائم دیو چھو کوئی نو کوئی پرابلم جدو کریئٹ ہون گیا تے لنگے دیوی پرابلم کریئٹ ہون گیا اے ہونا سی بڑی خادم رضوی صاحب دی بڑی کلیر آواز سنیا کی او کی کندے پہنے کی سانو اتھے سکھا دی کوئی دورت نہیں پر سکھتے اتھے پل دے پہنے ہزارہیں سکھ جڑے نے گورنمنٹ آف پاکستان دے خرچیاں دے اوپر اتھے ریندے نے ایش دی زندگی بتاندے نے اور اتھے ٹریننگ دے کے لوگاں دے دماغ پاگل کر کے انہوں ہندوستان دے پنجاب دے ایڈیا جو پیج کے کوئی نہ کوئی ڈسٹربنس کریئٹ کرن دی کوشش گل کرنے دکھر درسہ جنہیں درسی دجی گل کی تھی کہ ڈسٹربنس کریئٹ کر رہنے جنہیں جنہیں اتھے لوگ خالستانی مینڈسیٹ دے پال رہنے او اور ویسے کٹ گیا نے انہی وجہ یہ ہے کہ او گل ہون سیمنٹی نائن تو جنہیں نائنٹی ون تک چھڑی سی خالستان دی او گل نہیں رہی گی پر ٹریننگ دے ہو رہی ہے نا ہاں او ٹھیک ہو رہی ہے لیکن میں خادم رزوی دے طرف آنا خادم رزوی کوئی کلاد بھی نہیں گا خادم رزوی پاکستان دی جرہ ایک خاص مینڈسیٹ ہے او اندہ ریپرزنٹیٹیو ہے گا اے کوئی ممولی بندہ نہیں گا اندہ ایک پلٹیکل پارٹی ہے تحریکل بیک پارٹی جنہ پیشلے الیکشن چھے حسابی لیتا سی اور انہوں کوئی بہت وڈا بریک تھوو تا نہیں لے سکے سر لیکن انہوں کروڑا ووٹ ملے سن پاکستان دے ویچ اور اچھا خادم رزوی صرف کلا نہیں اندہ نال اندہ مینڈسیٹ والے لوگ نہیں اے ہو جا جرہ مینڈسیٹ ہے او پاکستان دے ویچ عام ہے او گلیاں ملیاں دے ویچ اے مینڈسیٹ عام ہے اور خادم سینجری گھل کر ریا گیا سیڈلی او بڑے کٹیا لینگویز یوز کر رہا ہے خادم رزوی کہنے جی کہ ملک جرہ گا سی اے کوئی سکھاں دی گندگی نوں مدینے دی ریا سنال ملان ویسے نہیں بڑے آیا مطلب دیس اس دا ورڈ کوٹ آنکوٹ او کہہ رہا گا شرمناک ورڈ دے گا اور اے مینڈسیٹ خادم رزوی دن نی گا اور بہت سارے بنیاں دے گا دیکھو جرے ساڑے سکھ پینٹ پرا جا رہنے پاردو اے اس ویلے اپنا زیارتہ مستے او سمیدے ہیں اس ویلے پاردو اے سکھ پینٹ پرا ساڑے کینیڈا امریکہ یوکے رہنے دے گا او کٹ سمیدے ہیں او سمیدے ہیں کہ شاید ایک بہت وڈا جیسچر ہویا ہے او کساڑ مڈی ہے انہوں میں صرف ایک کوئی سوال پوچھا نا کہ زرہ پاکستان دے کسی گلی ملے رویچ جیتے خادم رزوی برگے لوگ ہر گلی ملے اچ رہنے دے گا زرہ تسی ہوتھے انڈیپینڈنٹ کرائیدہ کار لہ کے رہ کے وخالو ایس سیلیبرٹی ایس گیس جا کے دو تین در مستے او گل ہو رون دیگی ہے ٹھیک ہے نا جی تسی کوئی اپنے پاکستانی مطران یارانیاں کوٹھیاں چرہ کے آ جو او گل ہو رون دیگی ہے تسی انار کلی جاؤ گے سب ویکنگے سردار جی آئے نے آو جی آو جی تانو لسی پہ آئیے او گل ہو رون دیگی ہے پر ذرا ہوتے رہ کے دکھاؤ جو میں گل کرنا تھے میرے پاکستانی بڑے اچھے مطرنے کیا جرے رہ رہے سن او کتے گے نا وہی نہیں انہوں تے گے اے بچہ رہے کتے گے کر دیتے گا کر دیتے یا کنورڈ کر دیتے یا ظلم ہونا دے کتے گے چاہے وہ کرشن سی گے چاہے وہ ہندو سی چاہے وہ سکھ سی گے یا اپنے انہ دے مسلم سے بھی چون ہی ایک ہور لڑی قوم ہے انہوں نے بھی بار کر دیتا ہاں وہ خیر رکھا اپنی نا دی بیعت سے ہی ہے لیکن ڈاکٹ سب تجھ دیکھو نا کہ لہور جی رہا رام دے بیٹے دا شہر ہے میں نو ثابت کر دے اتھے کوئی ایک بھی ہندو رہند آج ٹھیک ہے نا جی مطلب ایک ریالیٹی ہے کوئی پروو می ای سنگل فیملی ہو اونز ای ہاؤز ان لہور جی رہونا دا شہر سی ٹھیک ہے نا جی تو ڈاکٹ سب اے ریالیٹی ہے اچھا لاہور صرف ہندوانا نہیں سکھانا بھی شہر سی سکھ بھی بہت بڑی کمیویٹی سی بلکل ہوتے اچھا سکھ اور ہندو کوئی وکھرے وکھرے تھوڑے نے ایک دجھے دے کزن ایک دجھے دے پینٹ پر آنے ایک دجھے دے اندروں ہی اے نکلے نے ٹھیک ہے نا جی لیکن اے جی صورتحالے انہوں سمجھن دی لوڑے گی یہ نہ صرف اینی گل نہیں گئے اسی ایک ویڈیو دیکھیا نا جی رہا دجھے دجھا ویڈیو تیار کیتا ہویا انہوں نے چھے گوگل ہی مار دے نہیں جی رہی گالبہ تو اسی شروع کرتے ہیں گوگل ہی مار دے نہیں کہ اسی جی رہی نا اپنی سکھ برادیوں نے نال شامل کر کے کوٹ ان کوٹ سہل لی پھر ایک شیم فل لینگویج ورد دے گئے اسی انوانو مار نوائی میرا خیال ہے وہ ویڈیو بھی 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 ویڈیو بھی دیکھتے ہیں ویڈیو تو میں تھوڑا کوئی داست دوں کہ اوہ دے بچ ایک گل کیتی گئی ہے کہ پہنٹالی کروڑ اسی ان کٹھے ہو جانا ہے بی کروڑ اپنے پاکستان مسلمان انہوں نے گل کرتے پہنے چودہ کروڑ وہ جیڑے ایس وقت سکھ نے جیڑے کہ نہیں ہے کہ تین کروڑ نے تو جا کے یونیٹی نیشنز نہیں ہے فکر نہ دیکھ لاؤ اوہ تین کروڑ لکھا تھا چودہ کروڑ کہتے ہیں ہی نہیں اور دوجہ ایک کروڑ اوہ کنجنے کی ساڑھا مسلمان ہوتھے ہیں سو انہوں نے پنٹالی کروڑ پتہ نہیں کتھو فکر بناتی بھی تے اگر میں دیکھا پنٹالہ تے پینتی کروڑ بندیا پر چلو پنٹالی کروڑ بھی اگر ہو جانا اوہ کنجنے ہیں کہ موڈی اسی آرہے ہیں سارا ہندویزم کھتم کرتا کہ ی ہی 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 تیار ہو رہے ہیں اگلی لڑھائی ہی پنٹالی کروڑ ہے Jonah نہیں ہے یہ اگر پنٹالی کروڑ بھی ہو جانا میں اس میں نمبر نگل کرتا تاہر صاحب پنٹالی کروڑ بھی ہو جانا تے سو کروڑ تے پھر بھی کب آ سے اور دی تو میرا ہے چاہاں वیڈیو دے دے دیں لیکن سی دیس ویڈیو دیکھیں جی چودہ کروڑ سکھیں جی ایک کروڑ کشمیری ہیں جی اور تیس کروڑ وہاں پہ انڈیا میں مسلمان ہیں اب پندرہ وہ ہو گئے ہیں اور تیس یہ ہو گئے ہیں پنتالیس ہزار مسلمان ہو گئے ہیں پنتالیس کروڑ مسلمان ہو گئے ہیں اگر سکھ بھی ہمارے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ انہیں ہم نے عزت دی ہے انہیں ہمیں اپنے سر پہ بٹھا ہے انہیں عمران خان نے عزت دی ہے پاکستان نے انہیں عزت دی ہے جنرل باجوہ نے انہیں عزت دی ہے پاک فوج نے ان کا اترام کیا ہے جی انشاءاللہ تعالی وہ اب جنگ میں ہمارے ساتھ ہوں گے مودی کو سبق سکانے کا قیم آ گیا انشاءاللہ تعالیس ٹرور وہاں ہوں گے اور بیس ٹرور عوام یہاں ہے مودی اب تیری خیر نہیں انشاءاللہ تعالی ہندوان کا نام اور نشان مٹ جائے گا دنیا سے یہ بہت بڑا کارنامہ ہے جی باجوہ کا یہ بہت بڑا کارنامہ ہے عمران گھان کا یہ کسی کی سوٹ میں بھی نہیں تھا یاد رکھ گیا تاہیر صاحب جس طرح ایران نے گل کرتی تھی کہ ہمیشہ لیں نام اور نشان مٹا دنگے اترائیل دا اے زمین تو یہ ہمیشہ لیں نام اور نشان مٹانا چاہتا ہندو قوم دا جڑی کے سب تو پرانی دی اولڈیسٹ کلچر اور دی اولڈیسٹ ریلیجن اے ہندویزم یہ کہڑے طریقے دا انہوں ختم کرنے دار صرف طریقہ تا چھڑ دو انہوں نے نمبر نے چھڑو کہ انہوں نے نمبر نے منٹالیٹی دکھو ٹھیک ہے نا جی منٹالیٹی فورٹی سیمن تو ہن تک کانٹینیو ہی ہے وہ دو ہی دیو یہ منٹالیٹی سی نا کہ اسی پاک ہاں باقی نہ پاک نہیں تو سانو اپنا دیش دیدہ گئے ٹھیک ہے نا دیش بنا لیتا گئے اس تو بعد وہ منٹالیٹی کانٹینیو کر دی رہی گی نمبران دی یملیاں تو چھڑو جنیاں ماردے نے چونہ کروڑ در نوی کروڑ کے نئے چونہ زار بنا رہے ہیں پنتالیز زار بنا رہے ہیں دی ایف نو کلو اباؤ گراؤنڈ ریالٹیز لیکن دی ایف کلو اباؤ دیر مائنڈ سیٹ اے جرہ ایشو ہے نا اے ہرٹ فول ہے گئے اس ایشو نو دنیا نو چاہیدہ ہے پوری دنیا نو چاہیدہ ہے کہ نوٹس لامن کہ اے جویں انٹی سیمیٹیزم ہے نا ٹھیک ہے نا اے اس تو ہی ودی ہے ماتے اے اس تو ہی بہت اگے گا ہے اے میں کہنا ہے اے کٹھیا تو کٹھیا ٹھیک ہے ماتے انٹی سیمیٹیزم دے وچھتا پھر تو اسی کو ٹارگٹ کر دے چھنا اے باقیدہ انہ نے ٹارگٹ ہی نہیں کیتا ہویا اٹیک کر لیتا ہویا ٹھیک ہے نا لہٰذا دنیا نو انہ لوکاں نو رن دے پچھے جیری ریاستی مشینری کھڑی جی انہوں ہیٹ کرائیمز دے وچھ ٹرائیل کرنا چاہیدہ گا ہے میں سامنے تھا کہ اگر ویڈیو دیکھ لوے جیس پریزیدنٹ آف یو ایس سے خاص کر کے ٹرمپ نہیں دیکھیں تو انہوں نے دکھانیاں چاہیے انہوں نے کوئی فرق نہیں پہتا انہوں نے کوئی فرق نہیں پہتا انہوں نے دسنا چاہیے تھوڑا کوئی اس گلوں جیڑا نا دماغوی ٹھیک نہیں ہے چندہ کی انہوں نے سیٹ کرا سر پریکٹیکلی میں ساڑھی رکھا ہوتا ہے میں ساڑھی رکھا کروڑا ہوتا ہے میں ساڑھی رکھا ہوتا ہے ساڑھی رکھا ہوتا ہے ٹرمپ صاحب نے مسئلہ ہوتا ہے کہ ٹرمپ صاحب کو زرہ کی فوک دے دیو وہ ترپینے نہیں وہ تخلیم کرنا چاہیے یہ کام جہرے گا ہے اچھولی اینہوں نے کوئی ہوتا ہے میں ایسی تریکیر میں آپ کیا حقیل اے پیپر ڈییرمی آپ کیا حقیل ٹھیک ہے صحیح ہے لیکن اٹلیس یونائیٹڈ نیشن انٹی سیمیٹیزم دی گل کر دیں نا تو انہوں نے اس بھی جیرہ اے جیرہ ہیٹر دے انہوں بھی ایڈریس کرنا چاہی دہا ہے یونائیٹڈ نیشنز دے بیچے انجی مجیورٹی جیرہ مسلم کنٹریز ہی بن جان دیا ٹھیک ہے ٹھیک ہے پھر ٹھیک ہے پھر ہوتے وہ نہیں نا یا بھول کوئی نا کوئی یونائیٹڈ نیشن کوئی گل کرن دے ایکشن لیندی پوزیشن نیچے نہیں گا ایٹ لیسٹ انہوں نے پیپر ہی تا کچھ چیز لکھی جان دی ہے نا او بھی کوئی میں دیکھئے میں تاہر سب اس گلنوں تو نا بالکڑی سکری کر دا میں سمجھ نہیں نا سمجھ نہیں لیکن پھر دنیا نے حل کی ہے نا ٹرمپ دی کوئی ویلیو جی فرانکلی ٹرمپ دی سٹیٹمنٹ دو تو تجھے کوئی مطلب ٹرمپ دی پینڈی نہیں کر سکتے گے نا جو یونائیٹڈ نیشن دے پہنے کوئی ریزولوشن لگی جاوے جو مرضی وہ میٹر نہیں کر دی گی ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے پھر آفٹر آل اسی رولہ ہی پا سکنے ہیں نا رولہ ہی پا رہے ہیں رولہ پاندے پاندے بھی اسی سنویز دیکھنا پہنے آلٹی میٹلی کی کڑیاں کنٹریز دے لوگوں نے اسی اپنے نال جوڑ سا دیا ایک کم ہے گا ہندوستان دی گورنمنٹ دا ایک کم ہے گا ہندوستان دی مودی گورنمنٹ دا کی جا کے دنیا دے بیچے دسے کی اے دیکھو اے کی گل کر رہے ہیں اے ایس وقت پروپے گلی لڑائی ہے پروپے گنڈا دی اگر پروپے گنڈا کرنا چاہتے ہو تو تسی بھی اپنے آپنوں انہا ایکٹیو کرو بلکہ انہاں تو دس گنا زیادہ ایکٹیو کرو تو اٹھیک ہے ریسورسز نے تو اٹھیک ہے لوگ ہیں گئے ہیں کیا آئی ٹی دے لوگ صرف پاکستان چین ہیں آئی ٹی دے لوگ ہندوستان چین بہت ہیں تو بہت کچھ ہے گا if you want at least you can put your views in front of the people کیوں نہیں رات دن رادہ دن مودی 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 کرن دے انہاں یہ کرنا چاہیتا ہے کہ دیکھو بچاؤ 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 اے جڑا پروپے گنڈا ہے بڑا خطرناک ہے اور اے کتنا کتے جا کے کل نو نو نوکلیئر وار بھی شروع کروا سار دا یہ گلتے گلتے الٹی میٹ دی گورنمنٹ آنے کرنی ہیں لوگاں دے بیچ کسے نہ کسے طریقے نہ پہنچنا دے ہونا نہیں ہے نہیں گلت سار ڈاکٹر سار ایٹھ ٹھیک ہے ایٹھے میں ٹھڑنا سہمہ دیں گا پورے دا پورا کہ انفرچونیلی سارڈی جیدی پاردی سرکارے کی ہیں او جرہ اندے خلاف پروپاگنڈا اندہ اندہ کانٹر کرنی چنہ بڑی ہی کمزور واقع ہوئی ہے وہ اندے کوئی ایفیکٹیو نہیں گئی نہ پاردہ میڈیا پاردہ میڈیا پرپاگنڈا پارتی لوگا مسجدہ کر لے گا میں کل بھی شو کیتا ہے کہ ایسی مدیتے گل کیتا ہے لیکن وہ انٹرنیشنل لیول دوتے چیزنو نہیں اٹھا منگے نہ ہی پاردی سرکار انٹرنیشنل لیول دوتے چیزنو او ایسا میدے نہیں کہ انٹرنیشنل لیول دوتے چیزنو اٹھاندہ فیدہ ہی کوئی نہیں دنیا میں ایسی ساڑھے نال ہے گئی ہے ٹھیک ہے کہ ایسے میں لے پارد نال سٹیٹیجک جرے الائنسز نے دنیا دے بڑھے ہوئے ہیں پاردن کوئی تھریٹ نہیں کی دنیا دے لیکن پارد کامز کام اس پرپاگنڈے نو کاؤنٹر کرنا چاہید ہے تاکہ پارد رولنا پاوے گئے کہ دیکھو اے مائنشیٹ جے اس مائنشیٹ نو کاؤنٹر کرو میں کہنا کہ دنیا دے بیچے ہون چائنا جڑا ہے وہ پرو پاکستانی ہے لیکن جدو اے ہوجے پروپاکستانی ہے انہوں نے دکھائے جا رہا ہے انہوں نے دسیا جائے کہ کل آج ساڑھے بارے گال کر رہے ہیں کل نو توڑے بارے بھی اے ہوجے گلنا کر ساڑھے ہیں اور توڑے بھی جڑے اپنے ننزنگ یا دوسرے جڑے توڑے پروینسز نے انہوں نے بھی خطرہ پیدا کر ساڑھے ہیں سو ایک دسنا پہندہ ہے ایک رستہ دہنا پہند آگی if they can do for us they can do for you also ٹھیک درستو دوسری چین دی گل چھڑی میں ایک گل نے چکرانا انہوں نے کو چین پاکستان دے نال سٹریٹیجک الائن سے گا ہے لیکن چین دو گل قریب چنگی نہیں لگ دی جدو کو پاکستان تو ملیٹنٹ سنکیانک دیویج جاندے نہیں چین پاکستان دو سنب کر دے چین دو قریب گل پسند نہیں آدی جدو کہ پاکستان دی چھے سو پنجا دے قریب اس پلے جریاں آہ آہ آورتہ نے وہ فورس ماریجز ہوئی ہیں وہ تی لے گئے گئے ہیں ٹھیک ٹھیک نہیں چھے گئے ہیں وہ ویکیاں نے جدو گل پاکستان امیڈے جاندی تو چین پاکستان دوں بڑے یہ اکھیاں دکھانا ہے لیکن تو اسی اے ویڈیو دے چھے میں واپس آنے اے اس ویڈیو چھے دوٹ سب ایک اور گل بڑی امپورٹنٹ ہے جریس دجی ویڈیو دیکھئی انہوں نے مولوی کہندہ گیا ہے کہ اسی عمران خان دے باجوا دے بڑے ممنونے گیاں کہ انہوں نے سکھانا یاری پا کے سانو ہے موقع دے رہنے کسی کو اپنی وڈی سینہ بنائی ہے وڈی آرمی بنائی ہے جنہوں نے سارے سکھوی شامل میں پاہنے سکھان نے نائنٹی نائن پوائنٹ نائن نائن پرسنٹ انہوں نے برائی کہنگے وہ کہنگے کہ سٹوپڈ نائن مولوی جو گل کر رہے ہیں پر انہوں نے مائنسیٹ اسی دیکھو کو باجوا اور عمران نوں کے سرح اپریشیٹ کر رہے ہیں یہ دا مطلب یہ ہویا کہ جیڑی میں گل ہمیشہ کرتا ہوں نا عمران دے چلو نام ہونا گیا رکھ گیا عمران دی تے کوئی پاور نہیں آگی عمران دی تے nothing he can't do anything he could not get a full extension for three years to mr. باجوا جس نے انہوں پرائی منسٹر بنایا سی اور انہیں بڑی ٹرائی کی تھی اکھیردہ سپریم کوڈ نے چھے مینے دے چھے مینے دے چھے مینے ایکسٹینشن ہمیشہ ایک لیگل سمجھی جاندی ہے چھے مینے دے با جیڑا انہوں دیکھنا پہنا پہ یہ کتنا کی ہو جیا چکر ہو گیا کی ہو گیا کتنا دے میں سنے آرمی دے بچ ہوئی ہوتے پاکستان دے تڑے بن گئے ہوئے ہیں کچھ جنرل ہور پاس ہے آرمی دے بچ ہوئی جیڑے اگروادی ایلیمنٹ آیا اور اگے ودہ پہا سو او جیڑے ایلیمنٹ نے انہوں نے ایک کتنا پہ ڈیل کرے گا عمران کا نہیں دیکھو عمران خان نے تا کسے بھی چیزوں نے ڈیل نہیں کرنا نہ عمران خان نے باجوا نو بنایا باجوا نے عمران نو بنایا باجوا تو میری مراد پاکستان دے آرمی دے جرے لوگ وی پنجی سال تو عمران تو تکم کر رہے ہیں باجوا صاحب تو انہوں نے گیا جنرل حمید گل تو لے کے باجوا تاک انہوں نے سب نے عمران نو بنایا تو عمران دے تو تجھے خود بھی کیا کوئی سے نہیں کوئی ویلیو نہیں کوئی پوزیشن نہیں گی اے تا باجوا دی گی اگلا جرے چھے مینے گیا او چھے مینے تو بعد اے انہوں نے دیکھنا ہے کہ جرے آرمی دے اندر تڑھے نہیں کیرا تڑھا اتھے جانتا ہے کیا باجوا دا تڑھا کابو پا لے گا اگر باجوا دا تڑھا سیچویشن دو تے کابو پا لے گا تو انہوں نے ویسٹر انٹرسٹ رکھا لے باجوا تن سال ہور چیو دا آمی سٹار رینڈ آ گیا تو جنہ نے چیو دا آمی سٹار بڑھنا ہے گا انہوں نے چانس تا ختم ہو جانگے ایک جنرل نے تا پہلے ہی انہوں نے صفحہ دیتا ہے سرف راستار نے جنہیں باری جنرل نیوز بھی آئی ہیں کہ او گروپ نہیں ہیپی سی تو اے جنرل انہوں نے جانگے ہیں وہ تو انہوں نے چل دی رہنی ہے لیکن انٹرنل جنگہ پاکستانی جو مرضیاں چلنا ہے یہ جنہاں مائنڈ سیٹ ہے جنہاں خادم ریزوی نے کیا یا دجے مولوی نے کیا گیا یہ ایک راس دا بورڈ ہے انفرچنیٹلی پاکستان دے بھی جنہاں اچھا تو جنہاں بڑی انٹرسٹنگ گل کی تھی میں اپنے شروطے جلے ساڑے وہ شروطے نے جنہاں دے بچے سکھ جنٹلمن بھی نے ہندو بھی نے مسلمان بھی نے fái کہ انرا کہ کی گناتا ہے تو پاکستان کی ت panel سکہ چھو ہوتا پاکستان 2020 میرانے رہنے رہے دکھو سکتے ہیں میں دو سے زندگی ملتا ہے پیار ہوتا ہے جو پھلی انٹرنے hadeください جدان iece لوگو پنجاب میںрос پ brewing چاہ داخل رہے ہیں اسی بھی کرتے سی کہ اسی بھی صبر ہوں کہ بیوالے جنہیں بھی ساٹھے انتے سی نا وہ کہاں آج ہی روٹی کھاؤ ہم کوئی گال نہیں پیسے دیکھو نا میں انڈیا جاننا ہر سال جاننا ٹھیک ہے میں بہت سارے بندے جانے ہیں جہاں انڈیا نہیں ہے لیکن میں کمفرٹیبلی فیل کرنا میں بزاراں جی پھرنا علاقہ میں پاکستانی بیک گراؤنڈ ہے گاں باکستان دے بارے کوئی چنگیر آئے نہیں کہ عام جنتاں ہی ہوتے ہیں میں گلیاں ہی تو انہوں پھرتے دیکھے ٹھیک ہے نا اچھا میں میں ہوتے پھرنا میں کوئی تریڈ فیل نہیں ہوتا ٹھیک ہے نا جی ٹھیک ہے میری اتھین میڈیا آوٹلیٹس والے ہیں دوستیاں نے میرے مطلب 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 سرکاری دفترانچ بیٹھے ہوئے ہیں پر جنہوں میں عام سڑکاں جانا کسی تا نہیں پتا ہوں نا او دن تو ہی کلے ہوندے اچھا کئی بندے میں ہوتے سپارٹ کر لینے نے سڑکاں ہو جی تو انہوں دیکھیا ہے گا جی آپ کو دیکھا ہے جی بھئیہ ٹھیک ہے نا جی ٹھیک ہے نا جی میں ہوتے ڈاکٹر صاحب میں ہوتے ایک ایک ویزرٹ دے بیچے نا میں نیو دیلی دے ایک اپارٹمنٹ ہی بھی رہ کے بکھیا ہوئے ہیں مطلب میں جنہیں ہی کہ میں ہمیشہ اٹھنا چا رہنا میں دو ہفتے ایک اپارٹمنٹ ہی میرے ایک سجن نہیں گا میرے اپارٹمنٹ ہی تو اتھے جا کر رہے اوہ آپ نہیں سی اوہ آپ امریکہ ساتھ میں انہوں نے اپارٹمنٹ ہی جا کر اوہ میں گیا آتے انہوں نے چابی مند دیتی جی جمعہ میں شہری ہونا نا اوہ میں نے کوئی دککت نہیں ہوئی گی میں گروس ہی کردہ سی جا کر آجے آئے رہے سو آخرتے بیچے جیڑیں ہی ویڈیوز دیکھیا نے یہ دا تاہیر صاحب یہ تے الٹا بھی اثر پیس ہے کچھ جڑا اگر وادی سکھ ایلیمنٹ ہے گا خالصدانی پرو خالصدانی ایلیمنٹ وہ انہوں نے ایکسپلائٹ بھی کر سکتا ہے نہیں بلکل وہ ایکسپلائٹ دککت سب کی کرنا ہے دونوں پاسوں کر سکتا ہے دککت سب ایکسپلائٹ کرنی یا نہ کرنی گل چھٹو میں کہنا یہ مائنسیٹ جلو تسی ندوے ویڈیو چھو دیکھیا ہے اے ایٹ لارج ہوتھے exist کرتا ہے ٹھیک ہے نہیں جی ایکسپلائٹیشن نکال چھٹو ایک گراؤنڈ ریالیٹی ہے اس گراؤنڈ ریالیٹی دے نال بھارت دے نال پاکستان دے تعلقات کنج ٹھیک ہو سکتے نہیں چونکہ گراؤنڈ ریالیٹی دے اے گی جدو تک ایک گراؤنڈ ریالیٹی نہیں ختم ہوئے گی تو کیوں یہ تعلقات ٹھیک ہوگی تاہیر صاحب طرف بہت بہت تنبال میں صرف آخر چین نہیں کہنا چاہتا کہ اگر اس قسم دے ایک خیالات تسی لوگ رکھ دے ہو تو پھر تسی پیس نو پول جاؤ گلہ باتاں اتھے بھی اسی ریڈیو دے پر کر دیاں ٹیوی دے پر کر دیاں کہ ہندوستان اور پارت نو کینیڈا اور امریکہ بکر ہو جانا چاہیدہ ہے کینیڈا اور امریکہ چھوان لی ٹرسٹ بڑی بڑی چیز ہے جیڑی کہ میں سمجھ دا کہ تسی ٹرسٹ کریٹ کر ہی نہیں سکنے اے ہو جے بیان دندے رو گے ترسٹ ایک پاسے ریا ایک zero zero one percent بھی تو سی اگنی واچ سکنے so میر بانی کر کے if you want ki we should have a peace work sincerely, honestly and at the same time with open mind thank you very much till the next program wish you all the best